بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں اولیٰ کے فضل و کرم اور رحم کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا کچن میں آج ایک بار پھر آپ سب کو خوش آن دی ویورز آج پھر میں صرف ہیلپ کے لیے کھڑی ہوں میرے ساتھ جو مین ریسپی بنانے جا رہی ہے وہ میری بڑی بیٹی ہے تو وہ آج آپ کو بتائیں گی کہ وہ کیا بنانے جا رہی ہے اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز آج پھر آپ کو بتائیں گی سپاگش کیگ کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو جو ملک کریں گے اس کے لیے ہم لوگوں کو جو ملک کریں وہ ہیں 2 حاف رول میری بسکٹس ہیں ساتھ میں ہم لوگوں نے 3 ٹی بل سپون کوکو پاورر لے لینا تھوڑے سے ویلیل ایسنس کے ڈرابس ہیں 2 ٹی بل سپون ہمیں بٹر ہے یا مکھا نہیں کہہ لینا 2 ٹی بل سپون چین میں 3 کپ سے پین میں دودھ تین کپ ڈالیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے کوکو پاورر ایڈ کر دیا تھا چینی ویلیل ایسنس اور اس کے لیے مکھن ایڈ کر دیا تھا اب میں اس کو اچھی طرح پکنے دوں گی ہم اس کو لوگ فلیم پر پکائیں جائیں گے جب تک اس کے لمس نہ ختم ہو جائیں اور آپ نے بھی یہ دھیان رکھنا ہے اس میں لمس بلکل بھی نہ بنیں ٹھیک ہے ابھی اتنی طرح تک میں اس کو مکس کروں گی جب تک اور لو فلیم پر کرنا ہے جب تک اس میں سے لمسٹی فینش ہوتے ہیں اب تک میں اس کو پکا اس کو کنسسٹنسی تک پکانا ہے جب تک یہ اس طرح ہو جائے اس کو گاڑا کر لینا اب یہ گاڑا ہو گیا اب میں نے فلیم آف کرتی ہے اور اس کو کنکھے کے ننچے رکھنے لگوں 5 منٹس کے لیے تاک یہ ٹھنڈا ہو جائے اب میں سائے مکسٹر کو اس میں بسکٹس فالے باول میں ڈال دوں گی اب میں اس کو مکس کر لیوں اچھی ترا اس کو پورا اسٹا مکس کرنا ہے کہ سارا جو بسکٹ ہے وہ چوکلیٹ میں ڈپ ہو جائے اچھی ترا مکسٹر کے لیے اب میں نے ایلومینیوم فوائل بچھا لیے اب میں اس کے اوپر ہی اپنا مکسٹر ڈالنا شروع کر دوں گی یہ ایسے یوں میڈل میں اس طرح کر کے اس کو دمیانا مکسٹر 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 ممہ آپ یہاں سے آپ میں ہی ہی ہلپ کریں گے یہاں جی میں کھار در دیوں گیا اچھا دیکھیں جی اب ہم نے اس کو سا کرنا ہے اس طریقے سے میں اس پر لی رہے ہیں آپ یہ دیکھو آپ اسے کرو گے تو یہ دلکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیکیا رول کی طرح سے ہم اس کو کریں گے اور ہم اس کو رول بناتے آئیں گے اکورد اور ایون آپ کا ہر طرف سے ایک جیسا ہو جانا چاہیے اور اس کو میں یہاں سے یہ شید دے جاتی ہوں اس فور میں ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اپنا پہلا کےک اس کو ریپ کر کے فریزر میں رکھتی ہے اب ہم اپنے سیکنڈ میتھڈ کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلا ہم لوگوں کو چاہیے بسکٹس اس کو میں نے اس طرح توڑا نہیں ہے یہ اس طرح سمپل ہونے لگے لیے ایک کھانے کا چھوچ مردہ ہے ایک کھانے کا چھوچ مردہ ہے اور یہ ایک کھانے کا چھوچ مردہ ہے پانچ کھانے کے چھوچ مردہ ہے اب ہم لوگ سب سے پہلے ان سائی چیزوں کو ڈال دیں گے پانی کے اندر ہم نے ایک پیسٹ پانانی ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے جو چاہیے جلدی سے پیسٹ ہمارے ریڈی ہے اور یہ ہم لوگوں نے چاہکلت ساس گھر میں بنائی تھی یہ وہ ہے ٹھیک ہے اس کا لینک پہ آپ کو مل جائے گا اب ہم لوگوں نے میری بسکٹس کو ہم نے لئے تھے ان کو پہلے ہم لوگوں نے پیسٹ میں ڈپ کر لیں گے اس کے بعد اس کو نکال کے اب یہ میں اپنی نائی فلیکر اس کو شاکلیٹ کو اس کے پر ڈپ کر کے اس طریقے سے میں اب سارے کرلوں گی اب میں اس کو یوں اب کریں یہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا سلپری ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو چوکلیٹ کے ساتھ کریں اب میں اس پونکا اس کے پہ چاکلیٹ کو اگلیٹ پہ چاکلیٹ کو اگلیٹ دیں کٹلیٹ کو چاکلیٹ پہ چاکلیٹ کے ساتھ سایدو پیلیس کو سا را کھوٹ کرتے ساکریquin صرف میں ٹھیک ہم اپنے کچھو روز گھدی ہے ہماتہ دھنٹا گزر چکا ہے مین müکہ فیزو سے پاہر نکال لیا اور اب ہم لوگ اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لئے میں مما سے دباس ہلف یا ہی لیکن چلوی باست دیکھتے ہیں ہم آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ والا بھی ریڈی ہے لیکن پہلے میں اس کو اس کی کٹنگ کا آپ کو دکھا دوں اس کو پہلے میں ایک بڑی پلیٹ میں ادھر شفٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس فارم میں ریڈی ہوا ہے مطلب ہی اس طرح سے ہم نے سیدھا ایک پیلر کی فارم میں اس کو سیٹ کر لینا ہوتا تو اب میں اس کو بڑی پلیٹ میں شفٹ کر کے اس کی کٹنگ کرتے ہوں اس کی کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے یہ یاد رکھنا اس کو کہ ہم نے اس کو دائیگنالی کاٹنا ہے اب اس طرح سے رکھ کے جتنا آپ اس کو ترچھا رکھ کے کٹیں گے اتنا خوبصورت اس کے سلائسز کٹیں گے ایسے ہی اس کو میں سالے سلائسز کٹ ہوں گی یہ دیکھیں اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اور اس کو میں نے ٹری میں بھی سیٹ کر لیا ہم اس کو چک کر لیں بیوز اب یہ میں نے اس کو پلیٹ میں دیکھا گیا اور اب اس کی بھی کٹنگ ممبا کریں اس میں رمان رہی ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح سے سلائسز کی فارم میں کٹیں گے یہ دیکھیں جی میں اس کو اب کٹ رہی ہوں اس طرح کے ہم سلائسز میں کٹیں گے اس کی بالکل لک ایسے ہوتی ہے جس طرح سے آپ کے پاس لکڑی کا ایک لاغ آ جاتا ہے تو یہ میں اس کو سارے کو کٹ لوں گی یہ ہمارے دونوں کیکس تیار ہیں یہ بلا وہ ہے جس میں ہم نے بسکٹ کو توڑ کے ڈالا تھا اور ساتھ میں یہ وہ ہے جس کو ہم نے پوری پیلر کی فارم میں ڈالا تھا آپ کو دیکھ سکتے ہیں دونوں کے پیٹرنز کت میں پیارے لگے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری رسپی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا مائے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں آپ لوگ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نیو ویڈیو جو ہے وہ ٹائم پر ملتی رہے اور ساتھ میں آپ کو کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی